اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید آپ لو خیلیت سے ہوں گے ویورز دو تین اہم خبریں ہیں آج بھی جناب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ انفرمیشن بھی آپ تک پہنچائی جا سکے ایک تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ سے ایک اہم فیصلہ آیا ہے اور حکومت کے خلاف آیا ہے بہت سے لوگ اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان پھر سے کچھ بڑا اہم کردار ادا کرنے والی ہے آنے والے دنوں میں تو کیا میں بھی ایسا دیکھ رہی ہوں میں ایسا نہیں دیکھ رہی میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں یہ آپ کو بتاؤں گی اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر آزم شہباز شریف صاحب سے جناب ملاقات ہوئی ہے آدمی چیف کی اور بڑی اہم ملاقات تھی ہے بھی اس کے اوپر بھی آج کے اس وی لاغ میں بات کریں گے قرارداد منظور ہوئی ہے آج پارلیمنٹ سے جو نو مائی حملوں کے خلاف اور پھر پی ٹی آئی کے خلاف اس کے اوپر کاروائی کرنے کے حوالے سے تو اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے اور آخر میں میں یہ بھی بات کروں گی کہ جناب ہمارے صحافی آج بڑے خوش ہیں ایسی کیا انہیں خوش قبری مل گئی ہے اس حکومت سے کہ جس کے اوپر بڑے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آج کے وی لاغ میں بات ہوگی لیکن آپ سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کرنے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں تو ویرز بات شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے جہاں سے ایک اہم آج خبر آئی کہ جناب سپریم کورٹ نے ایک استعداہ کر رکھی تھی کہ جو الیکشن کمیشن کی نظر سانی کی اپیل ہے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کروانے کے حوالے سے اور چودہ میں کا جو الیکشن کا آرڈر ونس اپون ار ٹائم حکومت نے دیا تھا اس کے عبارے میں تو ایک نظر سانی کی جو اپیل دائر کی تھی الیکشن کمیشن میں اس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے حکومت کی اس استعداہ کو مسترد کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تین رکنی بینچ یعنی کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب یعنی جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اجازل احسن صاحب ان تین لوگوں نے ان تین جد سائبان نے وہ پیٹیشن ابتدائی طور پر سماعت کی تھی اس کی جس کا فیصلہ تھا چودہ میں کا الیکشن کرانے کے لیے اور اس کے بعد جب اس کے اوپر نظر سانی کی اپیل آئی ہے تو وہ بھی یہی تین جد سائبان سن رہے ہیں اب حکومت کا یہ موقف تھا کہ اس کے اوپر ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس نظر سانی کی اپیل کو سنا جائے لیکن یہ اس تدہ مسترد کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ایک اہم فیصل آج دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب تین رکنی جو بینچ پہلے سماعت کر رہا تھا جو ابتدائی سماعت ہوئی تھی وہی تین رکنی بینچ ریویو پیٹیشن بھی سنے گا اور وہ ہی نظر سانی کی اپیل کو بھی سنے گا اور اسی کے اوپر اپنا جو ویو ہے وہ دیکھا اچھا اب اس کے اوپر میں پہلے تو کانونی طور پر چھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو پہلے ایک لار exist کر رہا تھا 1843 تھا اس کے مطابق یہ ہی تھا کہ آپ کا جو بینچ ابتدائی یعنی جو بیسک بنیادی پیٹیشن سنتا ہے وہی سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہی ریویو پیٹیشن بھی سنتا ہے یعنی اگر میں نے فیصلہ کوئی دیا ہے تو جو ریویو پیٹیشن آئے گی وہ میرے پاس ہی آئے گی اور میں ہی اس کو دوبارہ اس کا ریویو کر کے فیصلہ دوں گی یعنی وہ اور جد صاحبان اس میں شامل نہیں ہوتے تھے جو بینچ سنتا تھا وہی بینچ اس کو ریویو پیٹیشن کو بھی سنتا تھا اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے تھے جس میں ریویو پیٹیشن فارغ ہو جاتی تھی یعنی جو پہلا فیصلہ ہوتا تھا ظاہر ہے پہلے جد صاحبان نے سارا ایک تفصیلی سماعت کر کے پوری تسلی کر کے اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ دیا ہوتا ہے تو پھر جب آپ ریویو پیٹیشن انہی بنیادوں پر دوبارہ گوشت گزار کرتے ہیں تو وہ پہلے چکی وہ ساری بات ہو چکی ہوتی ہے تو عام طور پر وہ فیصلہ برقرار رہتا ہے اس فیصلے کو ڈسمس نہیں کیا جاتا بڑا کام ایسا کسی case میں ہوتا ہے کہ اپنا ہی دیا ہوا فیصلہ کوئی بنچ اڑا دے ورنہ تو اس کے اپنی credibility بھی سوال آ جائے گا کہ بھئی آپ نے پہلے یہ بات سنی پہلے آپ نے یہ فیصلہ دیا بات دیں until اور unless کہ کوئی بات میں ایسی چیز ایسے شواہد آ گئے ہیں پیٹیشنر کے پاس جو پہلے اس وقت available نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر نئے شواہد کی بنیاد کے اوپر جو بنچ ہے وہ ہو سکتا ہے اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر لے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر باقی سب چیزیں arguments تمام شواہد وہی ہیں جو پہلے پیش کیے گئے ہیں تو کوئی بھی بنچ عام طور پر اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتا اب حکومت نے جو نیا قانون بنایا تھا جو ابھی آپ نے جس کا بڑا نام اور شورہ ہوگا سنا ہے procedural act والا اس میں حکومت نے یہ ترامیم کر دی ہیں کہ اب جناب جو بھی review petition آئے گی وہ ایک larger bench سنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے تین رکنی bench نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اب اس سے زیادہ بڑا bench یعنی پانچ ججز کا یا ساتھ ججز کا بڑا یعنی bench وہ اس کی review petition سنے گا حکومت کا اس میں مطلب یہ ہے کرنے کا استرامیم کے کہ جناب اور judges کی رائے بھی اس میں شامل ہو جائے اور مزید ایک wisdom collective wisdom کے ساتھ کوئی فیصلہ آئے اگر کوئی مطمئن نہیں ہوا تو ظاہر ہے وہ review petition لے کے آئے اگر کسی کو لگتا ہے کہ شاید کوئی قصر باقی رہ گئی ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر چاہتا ہے کہ نظر سانی ہو تو پھر اس طرف سے بھی یہ ہونا چاہیے کہ جیز زیادہ جد سائبان اس کی بات سنیں ہو سکتا ہے کہ پہلے تین جد سائبان اس چیز کے اوپر نہ اس طرح سے دیکھ پائے ہوں جو باقی دو اور کوئی جد سائبان یا تین جد سائبان پیچھ میں اور add ہوں اور وہ زیادہ کوئی بہتر انداز سے اپنا نکتہ نظر سمجھ سکیں تو یہ ایک ترمیم کی گئی تھی تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ اب نیا قانون بن چکا ہے تو اب چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ اس قانون کے تحت لارجر بنچ تشکیل دیتے لیکن چیف جسٹس نے بنچ جو ہے تین رکنی اس کو برقرار رکھا ہے اب یہ ایک نئی مہازرائی کی کیفیت جو ہے خبر تو اتنی ہے لیکن اب ذرا میں آپ کو اس پر اپنا کومنٹ دے دیں دیکھیں میں اس کے اوپر دو نظریہ رکھتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک نئی مہازرائی کھر سے شروع ہو جائے گی پچھلے کچھ دنوں میں آپ دیکھ رہے تھے کہ حکومت کا غصہ کچھ عدلیہ پر تھوڑا کام ہوا تھا مریم نواز بھی اپنی تقریروں میں عدلیہ کو اس طرح لطار نہیں رہی تھی جیسے پہلے کھلے عام جلسوں میں بدتمیزی شروع ہو چکی تھی بقاعدہ تو اب وہ والی بات ہمیں پچھلے ایک دو تقارین میں نظر میں ہی آئی نہ ہی انہیں ساخن نسار یاد آئے اور نہ ہی موجودہ چیل جسٹس کے اوپر کوئی بہت زیادہ انہوں نے بمباری کی اسی طرح سے جو پہلے ہم نے ایک معاملہ دیکھا تھا کہ جناب پارلمنٹ ہاؤس میں جس طرح سے جج سائبان کی تصویریں لے کے آئے اور ان کے اوپر عجیب و غریب سے نعرے لکھوا دیے گئے پھر ہم نے ایک سب سے بڑا جو پاور شو دیکھا جو ریڈ زون میں سپریم کورٹ کی عمارت کے بلکل این سامنے جو انہوں نے ایک حرکت کی کہ جناب پورا ایک دھرنا دیا جے یو آئی نے اور باقی جماعتیں بھی اس میں شامل ہوئیں اور وہاں پہ بھی بڑی دھواندار تقاریر کی تو یہ سب کر کے انہوں نے بیسکلی کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈال دیا سپریم کورٹ کو بہت ڈیفنسیف کر دیا اور ایک طرف انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی یعنی وربلی ایک کوئی کیمپین چلائی سوشل میڈیا پہ بھی چلائی اپنی تقاریر میں ٹاک شوز میں اس کے اوپر بھرکور انہوں نے تارگیٹ کیے رکھا سپریم کورٹ کو دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ دے تیرے دی دے تیرے دی وہ کہتے ہیں قانون سازیاں شروع کر دی ادھر جناب 184 3 چینج کر دیا ادھر ریفرنس کی تیاریوں کی باتیں شروع ہو گئیں ادھر جناب جو قاضی فائد زیسہ صاحب ہیں ان کے لیٹرز پہ لیٹرز آ رہے ہیں اقتلافی اور ادھر سے جناب جد صاحبان کی تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ایک عجیب سا انہوں نے پورا محول کر کے کیا یہ کہ یہ اپنے مقصد میں ہو گئے کامیاب اور بضاہی کی ہی نظر آتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے میں ابھی کیوں کہہ رہی ہوں کہ کامیاب ہو گئے یہ بھی میں آگیا آپ کو الیبریٹ کر دیتی ہوں لیکن کامیاب یہ ہوئے اور ایسا لگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھوڑا بیک فوڈ پر چلے گئے اور انہوں نے بہت سی چیزوں پہ ایک عجیب سی خاموشی اختیار کر لی اور اس کی وجہ سے جب حکومت کو یہ یقین ہوا تسلی ہوئی کہ اب جی ہمارا کام ہو گیا ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہاتھ ہولا ہو گیا اور پھر اب اس طرح سے سپریم کورٹ کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ جی سپریم کورٹ بیک فوڈ پہ ہو گئی اور حکومت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا یہ جاچنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے دیکھا چودہ میہ کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد سارے جو سینئر وکلا تھے ان کا یہ خیال تھا اور سیاستدانوں کا بھی کہ جناب اب تو سپریم کورٹ توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دے گی وزیراعظم کو بلا لے گی وزیراعظم کو بلا لے گی وزیراعظم کو بلا لے گی کہ جناب آپ نے میں نے چودہ میہ کا حکم دیا تھا کہ الیکشن ہونے پنجاب میں تو کیوں نہیں ہوئے لیکن توہین عدالت میں ان سب کو بلانا تو دور کی بات ایک شو کاؤز نوٹس تک جاری نہیں ہوا بلکہ ہوا کیا ہوا یہ کہ ریویو پیٹیشن آگئی اس کے بعد اس میں چیپ جسے صاحب لگ گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی ایک قرآنی تاریخ جو عدلیہ کی ہوتی ہے تاریخ پہ تاریخ اور سماعتوں پہ سماعتیں اور آئین بائین شاہین یہی ہمیں نظر آیا اور کوئی ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی جنہوں نے سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کا ایک بلکل کلیر اینڈ کٹ جو دیسیجن تھا چودہ میہ کا پنجاب میں جو ہے عمل درامت نہیں کیا اور دھڑلے سے نہیں کیا مطلب بغیر یہ کہ کوئی صحیح طور پہ انہوں نے اس کی کوئی توجیحات ہوتی تو ہم بھی کچھ کہہ رہے ہوتے یا اس کو کنونس کیا ہوتا سپریم کورٹ کو تو بھی بات ہوتی نہ کوئی ان کے پاس وجہات تھی اور نہ یہ سپریم کورٹ کو کنونس کر سکے اور پھر بدتمیزی توفہ نے بدتمیزی برپا کر کے دھڑلے سے انہوں نے توہین عدالت کی لیکشن نہیں کرائے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان کے خلاف کوئی کاروائی کا آغاز نہیں کیا کبھی مشاورتیں ہیں کبھی ڈائلوگ شروع کر دو کبھی یہ کر دو کبھی وہ کر دو نو مائی بھی بیچ میں آ گیا پھر نو مائی کی وجہ سے اور معاملات ایسے لگا کے پیچھے کی طرف چلے گیا حالانکہ نو مائی کا الیکشن سے کیا تعلق ہے نو مائی میں جس نے کیا آپ کرتے بھی رہے ان کے خلاف کاروائیاں لیکن الیکشن تو اپنی جگہ پہ اپنی وہ ایک الگ بات ہے کہ الیکشن ہونا تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ کے عمل کیوں نہیں ہوا حکم پر لیکن نہیں ہوا اور یہ کبھی پہلی ایسی کاروائی نہیں تھی جس کے اوپر عمل نہ ہوا اس سے پہلے بھی ہم تواتر سے اس حکومت میں دیکھ رہا ہے کہ جیسے چیف جسٹس صاحب نے جو سی سی پیو لاہور تھے ڈوگر صاحب ان کو بحال کیا لیکن ان کو ان لوگوں نے دوبارہ ان کے عوضے پر ریسٹور نہیں کیا پھر اسی طرح سے بلدیاتی انتخابات جو اسلام آباد میں ہوئے تھے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جی اس کے مقررہ وقت پر ہوں اگلے دن وہ تھا ٹائم لیکن اس دن تو چلے پوسیبل نہیں تھا فزیکلی بھی پوسیبل نہیں تھا لیکن اس کے بعد ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے گزر گئے کتنے مہینے گزر گئے لیکن نہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخاب ہوئے اور نہ اس کورٹ کی بھی جانب سے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی کاروائی شروع ہوئی کہ کورٹ کا آرڈر کیوں نہیں مانا گیا پھر یہی صرف نہیں اس کے بعد بھی بیسیوں ایسے واقعات پھر یہ چودہ مہی والا بھی آپ دیکھیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بات نہیں مانی سپریم کورٹ کا حکم مانا تو بہت سارے ایسے آپ کو اگزامپلز ابھی ریسنٹ ہسٹری میں مل جائیں گے کہ جہاں پر عدالتوں کا فیصلے کو ہوا میں اڑائے گا لیکن عدالتیں چپ سادے بیٹھیں ہیں کوئی کاروائی انہوں کے خلاف نہیں ہو رہی کہ جو عدالتوں کے حکم کو نہیں مان رہے اور ببانگے دہل نہیں مان رہے کھلے آم نہیں مان رہے اور پورے دھڑلے سے نہیں مان رہے بدماشی ہے پوری اس طریقے کا ان کا اٹیچوڑ ہے اور اس کے بعد اگر اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ اب جناب کوئی ایکشن کرے گی آگے مزید یہ وہ تین رکنی بینچ مجھے معذرت کے ساتھ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا سپریم کورٹ ابھی بھی اس حکومت کے خلاف کوئی کاروائی کرنے نہیں جا رہی اور تین رکنی بینچ ضرور انہوں نے برقرار رکھا ہے لیکن اگر یہ تین رکنی بینچ برقرار رہتے ہوئے وہی فیصلہ بھی برقرار رکھے جو انہوں نے دیا تھا تو ایون دین بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ سپریم کورٹ میں اتنی تیزی سے کوئی پروسیڈنگ بڑھے گی کہ کوئی ایک آدھ مہینے میں آپ دیکھیں کہ جی حکومت کوڑا کے گھر وید ہیں ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہاں صرف یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مزید اب آپ دوبارہ سے دیکھ لے کہ دیا پر ایک اور اٹیک شروع ہو جائے اس کے علاوہ مجھے کوئی زیادہ ہوپ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو بہت زیادہ کر لے گی سیچویشن کو تبدیل یا کوئی اور ایسا ہنگامہ ہو جائے گا دوسرا جناب آپ کو میں نے بتایا کہ آرمی چیف صاحب اور وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہے اس میں اہام امور کے حوالے سے غورہ فکر ہوا ہے اور اس میں یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں کہ جو نو میں کے مواقعات تھے ان کے مجزمان کے خلاف کس حد تک کیسے کاروائی ہو رہی ہے آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کرنے کے حوالے سے بھی فردہ ڈسکسن کی گئی ہے جس میں اوورال جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جناب کس طرح سے ان کو آگے پروسیڈ کرنا ہے قانونی کاروائی کا اور اسے سلسلے میں پارلیمنٹ میں بھی آج کرا آرداد خاجہ آصف صاحب نے پیش کی جسے اکثریتی لوگوں نے منظور کر لیا جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ جو ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نے جو کیا یہ وہ نومِ قوت اس کو قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور آدمی ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے تو وہ تمام لوگ جو پہلے آرمی عدالتوں کے قیام پر ہمیں روتے دھوتے پریشان داس چسوے بہاتے جمہوریت کو قتل ہوتا دیکھ کر روتے ہوئے نظر آئے تھے وہ آج ہمیں کوئی نظر نہیں آئے مطلب ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے لیے آرمی عدالت قیام میں آ رہی ہو تو اس وقت تو ان جمہوریت پسندوں کو بہت تکلیف ہے ان کے پیٹ میں بہت درد ہے لیکن اگر مخالف سیاسی جماعت اس کے شکنجے میں آ رہی ہو تو ویری گوڈ پھٹ تالیاں بھی بجائیں اور قرارداد بھی منظور کریں اور بھنگڑے بھی ڈالیں اب جمہوریت کو کوئی پریشانی نہیں ہے جمہوریت پہ کوئی قدغن نہیں ہے اب سب خوش ہو جائے تو یہ اس نام میں ہاتھ جمہوری سیٹ اپ اور جمہوری سیاستدانوں کا حال ہے یہ رضا ربانی ٹائپ لوگ ہو یا بہت سارے اور جمہوریت پسند جو سیاستدان بنتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ آپ جمہوریت کے جتنے مرضی بخیہ دھیڑے جا رہے ہیں اگر الیکشن نوی دن میں نہیں ہو جا حق نمائندگی سے محروم رکھا گیا عوام کو اس پہ انہیں کوئی پیٹ میں درد نہیں آنکھ میں کوئی آنسو نہیں ہے اگر آرمی ایکٹے تحت سیویلین کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے اس میں نے کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے جمہوریت کو کوئی بنسلہ نہیں ہے اور جہاں پر اپنی صرف نمبر ٹانگنے ہو آپ کو اپنے پوائنٹ سکور کرنے ہو تو آپ آ جاتے ہیں جمہوریت کا نمبردار بن کر یہ ہے ان کی منافقت اور اس کو جو ہے وہ بے نقاب ہونے کا ایک اور آپ کو اگزامپل مل گیا اور بہت سارے ہمارے صحافی ہیں چیمپئن بنتے ہیں اور بہت زیادہ جس کو کہتا ہے نا کہ شو کرتا ہے کہ ہم بڑی لڑھ کے چھین کے آزادی لی ہے ہم نے اور بڑا ہم نے کوئی جی مار کے مارے ہوئے ہیں اور اسی طرح بہت وہ بھی بنتے ہیں جمہوریت پسند اور انسانی حقوق کے علمبردار اور اوقات ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ چند پلوٹس کے اویس کچھ چیزوں کے اویس جو ہے اپنا مو بند کر لیتا ہے میں یہ بات خاص طور پر اس کیے کر رہی ہوں کہ اس وقت آزادی صحافت کا پاکستان میں قتل ہوا پڑا ہے قتل آپ کے ٹی وی چینلز بالکل کنٹرول طریقے سے چل رہے ہیں اور آپ کے جو صحافی ہیں ان کو بغیر کوئی جرم کے کسی بھی وقت کہیں سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا اور اس کے بعد وہ دو چار دن غائب رہیں گے آپ کو وہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کا جرم کیا ہے انہیں نہیں کسی کوٹ میں پیش کیا جائے گا پھر اچانک سے وہ بچارے کہیں آپ کو اچانک راہ چلتے مل بھی جائیں گے انہیں چھوڑ بھی دیا جاتا ہے اس قسم کی ایک وہ ہم دیکھ رہے ہیں آزادی ادھارے رائے پہ بھی بابندی اور صحافی ڈیریکٹلی فیزیکلی بھی اس طرح سے ان کے ساتھ ایک بہمانت سلوک ہو رہا ہے امنان ریاض کو ایک مہینے سے زیادہ ہوگ چلا ہے کہ اس بندے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے اس کی فیملی کس کرائیسس سے کس کرب سے گزر رہی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا شہید ارشا شریف اسی دور میں شہید ہوئے تھے اسی حکومت کے دور میں اور آٹھ مہینے گزرنے کے باوجود بھی ان کے قتل میں اتنی سی پیشرفت نہیں کی اس حکومت نے اسی حکومت کے ایما پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے انہیں دبائی سے جانا پڑا پھر کینیا میں ان کا قتل ہوا یہاں پر جو ڈی سیوں مقدمات تھے وہ کس نے کروائے اس بچارے شہید شخص نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا کوئی شنوائی نہیں ہوئی یہ ہو رہا تھا یہاں پر آزادی صحافت کے ساتھ اور یہ سب چیزیں سب لوگ دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے کیونکہ یونائٹڈ نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا امران ریاض کے ساتھ اب ایک مہینہ ہو گیا ہے کہ وہ نہیں بندے کا پتہ کہ وہ کدھر ہے اور کچھ کوئی کبھی کسی کو یاد آتا ہے کوئی آواز اٹھا لیتا ہے لیکن یونائٹڈ مسئلی کوئی ایک متفقہ طور پر ہمیں نظر نہیں آرہا کہ اس طرح سے آواز اٹھائی جائے اور آج ان تمام جو آزادی صحافت کا اچھی طرح قتل کرنے کے بعد یہ حکومت صحافیوں کے بڑی علمبردار بنتے ہوئے جناب ان کو ہیلتھ انشورنس جو ہے اس بجڈ میں اناؤنس کرتی ہے اور اس کے بعد صحافی ہیں کہ پھولے نہیں سمارے تالیاں بجاتے ہیں اور مریم عورنزیب صاحبہ پر گلپاشی کرتے ہیں بڑا جی بہت زبردست فیصلہ لیکن یہ فیصلہ تو صحت کارٹ سے ہر شہری کو ملا بات تھا تو اس میں صحافی بھی تھے اس میں کونسی ایسی نئی بات آگئی اور بہت سے صحافیوں کے تو ادارے بھی ان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہوتے ہیں اب کچھ نہیں دے رہے لیکن بہت سارے ان کے دے بھی رہے ہوتے اور حکومت میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے وہ سب بھول گئے ہیں کہ ہم نے کوئی انصاف لینا تھا کسی شہید کا کوئی لاپتہ لوگوں کا پتہ لینا تھا ہنی سے کوئی جو معاشی قتل ہوئے ہیں چینلز کے وہ ہم نے ان سے ان کا حساب لینا تھا کتنے چینلز بول کو غیار روایے کو کتنی کتنی دفعہ بند کیا گیا ہے لیکن وہ اسے اب بھول گیا ہے صرف چند رکعوں کی خاطر ان لوگوں کو بس یہ مل گیا تو بڑی گلپاشیاں ہو رہی ہیں اور سارے ظلم ان کے جو ہیں وہ سارے کہتے ہیں نا ساتھ کون ماف ہو گئے وہ والا خال ہو گیا تو یہ ان صحافیوں کے ساتھ ہیں ان کو جناب کوئی اپلوڈ دے دیں کوئی ٹوکرا بھیجوا دیں کوئی آپ ان کو تھوڑا سا انسینٹیو دے دیں اس کے بعد ان سے اپنے حق میں کولم بھی آپ لکھوالیں ان سے زمین و آسمان کی قلابے بھی ملوالیں جو مرضی آپ کر لیں تو اس قسم کی جو ہے یہ ایک منافقہ نہ ہماری صحافت بھی ہے جناب اپنا بھی اقتصاب کرنا چاہیے جہاں ہم سیاست دانوں کی بات کرتے ہیں لیکن ملتے ہیں انگلہ بھی لوگوں میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ